اسلام علیکم دوستو میرے نام حمد اسیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدست شہزار یوٹیوب چینل دوستو آپ سب کو اپنی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اپنی سیکنڈر سٹیٹس کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو میں آپ جو خوش آمدید کرتا ہوں اس کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سیکنڈر سٹیٹسٹک کے حوالے سے مطلب امپورٹنٹ اس کی ڈیفنیشنز کے حوالے سے میں بات کروں گا چیپٹر نمبر تھرٹین جہاں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں چیپٹر نمبر ٹین الیون ٹویل ہم نے پچھلی ویڈیوز میں کر لیا ہے آج ہم چیپٹر نمبر تھرٹین جو کہ ہائپو تیسٹس ٹیسٹنگ کے حوالے سے میرے پاس موجود ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو جب وہ آگاہ کرنے والوں مقامل اس کے مطلب شورٹ کسٹس بتاؤں گا کون کون سے آتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے پاس ہونا تو شورٹ کسٹس مست امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے کرنے ہیں آپ صرف اگر مطلب کہ یہ جو مارے پاس ڈیفنیشنز ہیں اگر یہ کر لیتے ہیں شورٹ آپ بہت اچھے نمبر سو جو پاس ہو سکتے ہیں اگر آپ کسٹس نہیں بھی کرتے آپ پھر بھی جو ہو سکتے ہیں پاس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ ڈیفنیشنز لازمی کریں کیونکہ پیپر میں تو یہ لازمی آنی ہے آپ چھوڑیں یا کریں پیپر میں پیپر والوں نے جو لازمی جا ہوا آپ کو پیپر میں جیدنی ہے تو آپ نے ان کو جو لازمی طور پر کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنی آگئی سلائٹ کی طرف اور نیکس جو مارے پاس آتا ہے آپ اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں سب سے پہلے مارے پاس سٹائٹس کے حوالے تھائٹی ون ڈیفنیشنز میں آپ کو اس ویڈیو میں ہائپوٹیسز کی بتانے والوں ایک 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 ڈیفنیشنز کو ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو میں ہنٹ دیتا چلوں گا کہ کس کس طرح کوسچن آتے ہیں کیونکہ سٹائٹس کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کی جو ڈیفنیشنز آتی ہیں وہ بہت چین کر کے دیتا ہے ہر سال اگر ایک ڈیفنیشنز آ رہی ہے جیسے ٹیسٹنگ آف ہائپوٹیسز آ رہی ہے اس کو جو وہ تین سے چار رنگ میں جو وہ دے سکتا ہے ایک سال دے سکتا ہے ٹیسٹنگ آف ہائپوٹیسز پھر آپ کو دے گا ہائپوٹیسز ٹیسٹنگ پھر آپ کو کہہ دے گا مطلب کہ ڈیفائن ہائپوٹیسز ہائپوٹیسز ڈیفائن وٹس ہائپوٹیسز اس طرح ہے کہ آپ کو جب وہ مقتل طرح کے کوئسٹن جو بنا کر دے گا لیکن اس کا آنسر ایک ہوتا ہے تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو میں نے دو تین طرح ہے کہ اس میں جب میں جیسے یہ آپ کے سامنے سلائش بننے ہوئے اس کے ساتھ جو نیچے دوسری چیز لکھی ہے اس کا مطلب ہے یہ کوئسٹن اس طرح ہم یہا سکتا ہے تو آپ نے اس کی مطلب کی اس کا آنسر ایک ہوگا تو آپ نے اس کی مطلب اس طرح ایک تحریک کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کوئسٹن ہمارے پاس آتا ہے ٹیسٹنگ آف ہائپوٹیسز ایمپورٹن کوئسٹن ہے اس کے بعد نیکس کوئسٹن سٹیٹسٹیکس سٹیٹسٹیکل ہائپوٹیسز یا ہائپوٹیسز یا سٹیٹسٹیکل کا مطلب یہ اس میں اس میں انکلوڈ اس لیے نہیں کیا دوسرے کوئسٹن میں دےو کہ مارے پاس آ سکتے ہیں اس طرح بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ سٹیٹسٹیکس کا کوئسٹن آ رہا ہے آپ کو میں ایزی طریقے سبتا ہوں تو اس میں جاؤ اس کو انکلوڈ کرنے کا جاؤ وہ اس طرح بھی جاؤ کوئسٹن دے سکتا ہے یا define کہا سکتا ہے یا what is کہا سکتا ہے تو آپ نے اس کو بھی دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد null hypothesis یہ بھی بہت important question ہے بہت زیادہ repeat ہوتا ہے question number four مار پاس alternative hypothesis اور simple hypothesis اس کے بعد مار پاس composite hypothesis یہ جس کو کہا سکتا ہے types کہا سکتے ہیں examples کہا سکتے ہیں آپ نے ان کو جب اللہ عزمی طور پر کرنا ہو جائے کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی سے answer ہے تین سے چار لائن کا maximum answer لکھیں گے اس سے زیادہ آپ نے اوپر جاؤ نہیں جانا کیونکہ دو نمبر کی definition ہوتی ہے maximum آپ کے پاس 20 سے 25 definition بھی کم سے کم بھی 20 definition آپ کے پاس جب آتی ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں 15 سے تو اوپر ہی ہوتی ہیں میں شاہاں 20 سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر ہوتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو 15 definition ملیں لیکن 15 سے اوپر ہوتی ہیں میں شاہاں 20 سے ملکہ 20 سے 20 کے درمیان میں جو اگر آپ regular دیکھے تو 20 سے 25 کے درمیان definitions آپ کو جب paper ملتی ہیں تو آپ ان کو جب solve کرتے ہیں تو definition کو ضرور follow کیجئے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بلکل وہی definition تھا جو papers میں بہت زیادہ repeat ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے next ہمارے پاس 7 آتی ہے definition what is exact hypothesis ایک ہوتا ہے ہمارے پاس exact hypothesis ایک اس کا ہوتا ہے what is in exact hypothesis یہ دونوں ڈیفرینٹ چیزیں ہیں آپ نے ان کو لازمی طور پر اس کو definition کو دیکھ کے کرنا اور ان کا جو اس میں جو اضاف ہے تو آپ نے اس میں یہ اس کا آنسر نہیں لکھ سکتے اس میں اور اس کا آنسر اس میں نہیں لکھتے ہے کیونکہ اس کا آنسر کے لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا وہ ایک ڈیفرینٹ چیز ہے question number 9 ہمارے پاس آتا ہے what is test statistics آپ نے اس کو بھی لازمی کرنا یہ بہت important ہے اس کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں ایک ہوتا ہے statistics آخر میاس ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں statistics لکھا ہوا ہے لیکن اس میں آخر میاس ہے اور اس میں نہیں ہے یہ آپ نے جو ہے وہ لازمی طور پر دیکھنا ہے define rejection region اور define non rejection region یہ بلکل دو طرح کے question اس کو بھی آپ نے لازمی طور پر دیکھنا ہے define critical value اس کے بارے میں آپ نے جب وہ define کرنا ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس آتی ہے وہ آتی ہے اس کی سلائد question number 13 جو کہ third slide میں ہمارے پاس موجود ہے define two tail test اب یہ ہمارے پاس tail کے حوالے سے تین سے چار questions آتے ہیں maximum اگر آپ جس کو کہہ سکتے ہیں ایک ہوتا ہمارے پاس define two tail test اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے define one tail test اس کو بھی آپ نے کرنا ہے define right tail test define left tail test اب یہ چیزیں ان کو آپ نے لازمی دور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ two tail کیا ہوتا ہے one tail کیا ہوتا ہے left tail کیا ہوتا ہے right tail کیا ہوتا ہے جب اس کے میں آپ کو آنسیز بتاؤں گا تو آپ نے مز جو آپ اس کو دیکھ لینا ہے ویڈیو کو انشاءاللہ ضرور میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کرنے والا ہوں انشاءاللہ آپ کومنٹ باکس میں جب تک بتائیں گے نہیں مجھے لیکن نہیں پتا جلے گا کہ آپ اس کی references چاہیئے کہ نہیں ایک دو بندے جب کومنٹ کرتے ہیں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اتنے بندے دیکھتے ہیں تو ایک دو کو ضرورت ہے تو میں کس طرح ویڈیو پر بنا ہوں باقی لوگو کو جب اس سے فائدہ نہیں ہوتا تو next question number 17 جو کہ important What is type one error and what is type two error یہ two میں اس لیے slash کر کے لکھا کیوں کہ اس طرح جو ہمارے پاس phone جو تھا وہ دوسرا تھا اس لیے اس کو جو آپ کو two کی سمجھ نہیں ہے یعنی تو میں slash کر کے لکھ دیا type two error ٹھیک ہے type one error اور ٹائپ ٹو ایرر کے بارے میں آپ سے جب پوچھا جا سکتے ہیں جو کہ بہت important question ہمارے پاس ٹھیک ہے نیکس question ہمارے پاس آتا ہے question 19 جو کہ what is the level of significance significance کا آپ نے level بتانا اس کی وجہ what is test statistic یہ دوبارہ میں نے اس کے لئے include کیا ہے کیونکہ یہ بہت important question ہے what is power of test یا پھر correct decision یہ دو چیزیں ہیں لیکن یہ question ہے کہ اس کا answer بنے کا correct decision بھی ہو جاتا ہے جو کہ what is the power of test کا آپ کے پاس جب answer آتا ہے تو question اس طرح کبھی آ سکتا ہے یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی بنائے test of significance significance ایک تھا level of significance اور ایک ہمارے پاس ہے test of significance ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا نا what is degree of freedom اور اس کے بعد what is acceptance region یہ دو بھی لازمی کرنے ہے what is rejection level یا critical region جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لینا اس کی ورنیکس ہمارے پاس ہے what is power test یہ بھی پہلے میں نے include کیا ہے اس کو بھی لازمی کرنا ہے what is power test what is general procedure of testing اس کی procedure آپ نے بتانا ہوتا ہے کچھ lines کا آپ کے پاس جب answer بنے گا میں آپ کو اس کا میں next ویڈیو میں جاؤں گا انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں ان کا ضرور answer میں آپ کو دوں گا تو large sample size اس کا بھی آپ نے بتانا ہے what is test of significance اس کا بھی لازمی بتانا ہے what is significance level اور اس کے بعد next ہے ہمارے پاس what is statistical decision rule اس کا آپ نے rule بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے statistical decision کا rule ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس question جب وہ complete ہو چکے ہیں یہ ہمارے پاس total آپ دیکھ سکتا ہے 31 questions ہے جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائے ہیں بہت important questions ہیں اس کو آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے اگر آپ کو اس کے answers چاہیئے تو مرس نیچے کمنٹ کریں جتنے زیادہ answers ہوں گے وہ اتنی جلدی ویڈیوز بناوں گا آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے اور اگر آپ کو answers اس کے نہیں چاہیئے تو بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس answers جو ہم موجود ہیں تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ ہماری audience جو ہے وہ کس طرح ہماری جو ویڈیوز جو سینڈ کروں اور مجھے بھی آسانی ہوگی ویڈیوز بنانا میں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ جلدی ویڈیوز اور زیادہ بنا لوں گا اگر آپ مجھے جو آپ بتائیں گے کہ مطلب کہ ہمارے پاس موجود ہیں definitions جہاں ہمیں دے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں کیونکہ stats کی definition must لازمی آتی ہیں آپ جو بلکل سیریس ہو جائیں definitions کو لے کے اور یہ بہت زیادہ important paper میں آتی ہے اگر آپ نے ہمارے ڈالکم سلائس مدسش ہزاد پر جہاں وہ سبسکرائب کا سکتے ہیں جہاں ہمارے جہاں پر ویڈیو یوٹیوب کے پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ نیچے سبسکرائب کے بٹن دبانے کے بعد بیلے کن دبا سکتے ہیں آپ کو جہاں میری ویڈیوز مل جائیں گے ایجوکیشن کے حوالے سے تو انشاءاللہ ملتے ہیں میں ایک اس اچھی سی ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ملتے ہیں میں اچھی سی ویڈیو میں تب تک دی دیا اجازت اللہ حافظ